بسم اللہ الرحمن الرحیم مصنف علیہ الرحمن سب سے پہلے وقالت کی وصف شرعی یعنی اس کی شریح حصیت کو ذکر کریں گے اس کے بعد پھر وقالت کی تعریف اور تیسری نمبر پر آغد وقالت کی شرائط اور چوتھے نمبر پر ما یسح فی الوقالت تو کن کن وقود میں وقالت صحیح اور کن کن میں وقالت درستو نہیں تو آج کی سبق پر انشاءاللہ ان چار چیزوں سے متعلق گفتگو ہوگی تو عزیز طلبہ آتے ہیں کتاب کی طرف سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں کتاب الوقالت صح التوقیل وہو اقامت الغیر مقام نفسی فی التصرفی ممن یملکو اذا کان الوکیل ممن یعقل العقد ولو صبیا او عبدا محجورا بکل ما یعقدو بنفسی و بالخصومت فی الحقوق برزائل خصم اللہ ان یکون الموکل مریضا او غائبا مدت السفر او مریضا لسفر او مخدرتا و بی ایفائها و استیفائها اللہ فی حد و قواد مسنف علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں یہ کتاب ہے کتاب الوقالت یعنی وقالت کی احکام کے بیان سے متعلق اس کتاب میں بحث ہوگی وقالت وہ کی کسرہ کے ساتھ اور وہ کی فتح کے ساتھ لغت میں حفظ کو کہتے ہیں اللہ کی اسمائی صفاتیہ میں سے بھی ایک نام الوکیل کے ہیں اور اس کا معنی بھی ہے حفاظت کرنے والا اور توکیل یہ باب تفعیل کا مزدر ہے وقل یوکلو توکیل کا مطلب آتا ہے تفویز تصرف علی الغیر غیر کو تصرفات سپرد کرنا اپنے تصرفات اور اپنے کام غیر کے سپرد کرنے کو توکیل کہا جاتا ہے لغت میں اور استعلاع میں وقالت کہتے ہیں یہاں تک اس کی تعریفیں وہ غیر کو اپنے آپ کا قائم مقام بنا دینا ہے فی تصرف معلوم میں یعنی جائز تصرف میں جو معلوم ہو ممہ یملکو ہو ان تصرفات میں سے جن تصرفات کا موقع خود مالک ہو یعنی جن تصرفات کا موقع خود مالک ہیں ان تصرفات میں اپنے آپ کا کسی اور کو اپنے آپ کا قائم مقام بنا دینے کو وقالت کہتے ہیں وقالت کی وصف شریع یعنی وقالت کی شریع حصیت عزیز طلبہ یہ ہے کہ وقالت کی صحت یہ کتاب اللہ سنت رسول اور اجمع امت سے ثابت ہے قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے فَوَعَاسُوا أَحَادَكُمْ بِوَارِقِكُمْ حَادِهِ الْمَدِينَةِ اصحابِ کعف کا واقع ہے کہ جب وہ نین سے جاگ گئے اور بیدار ہو گئے تو انہوں نے آپس میں ایک ساتھی کے بارے میں کہا کہ اس کو کچھ پیسے دے دو کہ جا کر کچھ کانے پینے کی چیزیں لے کر آئیں کافی طویل نین ہم نے کیے بوک لگی ہوئی ہے تو اس میں ایک ساتھی کو بازار کی طرف بیجنا یہ وقالت ہی کہلاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عامل سے بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حکیم بن حضام رضی اللہ تعالی عنہوں کو ایک درہم دے کر قربانی کا جانور خریدنے کیلئے وکیل بنایا چنانچہ وہ گئے انہوں نے ایک جانور خریدا پھر اس کو دو درہم پر بیج دیا پھر ایک درہم پر دوبارہ جانور خرید کر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کا جانور بھی دیا اور درہم بھی ایک دے دیا اور فرمایا کہ میں نے ایسا ایسا معاملے کیا جس پہ مجھے نفع حاصل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کیلئے برکت کی دعا کی اور درہم کو صدقہ فرمایا اور امت کا اس پر اجماع بھی ہے تو وقالت کی وصفی شرح یہی ہوئی کہ اس کا ثبوت کتاب اللہ سنت رسول اور اجماع امت سے ثابت ہے تو اس لئے مسننف علیہ الرحمن نے سب سے پہلے اس کی شرح ایسیت کی طرف اشارہ فرمایا فرمایا صحیح توقیل و وکیل بنانا درست ہے صحیح ہے توقیل کے بارے میں نے بتایا کہ توقیل کہتے ہیں تفویز تصرف علیہ الغیر غیر کو تصرف سپرد کرنا توکیل کے لاتا ہے اور اسطلاع میں وہ ہوا اقامت الغیر مقام نفسی فی تصرف یہاں سے مسننف علیہ الرحمن دوسری بحث یعنی وقالت کی تعریف ذکر فرما رہے ہیں تو فرماتے ہوئے اقامت الغیر مقام نفسی ہی وہ غیر کو اپنے آپ کے قائم مقام کر دینا ہے فی تصرف تصرف معلوم میں جائز تصرف میں ممم یملکو ان تصرفات میں سے جس کا وہ خود مالک ہو جس کا وہ خود مالک ہو اذا کان الوکیل ممم یاقل العقدہ ممم یملکو سے وقالت کی شرائط کی طرف بھی اشارہ ہوا یہ پہلی شرط ہے کہ وقالت اس وقت درست ہوگی کہ جب وہ خود اس تصرف کا مالک ہو موکل مالک ہوگا تو دوسرے کو وکیل بنائے گا یہ بات سمجھ میں آ جائے گی وگر نہ نہیں دوسری شرط ہے کہ اذا کان الوکیل ممم یاقل العقدہ جس شخص کو موکل وکیل بنا رہا ہے کسی معاملے کو انجام دینے کے لیے تو اس کی لیے دوسری شرطی ہے کہ وہ اس معاملے سے واقع بھی ہو اس معاملے کو پورا کرنا وہ سمجھتے بھی ہو ممم یاقلو ایسے شخص کو یاقل العقدہ جو عقد کو جانتا ہو سمجھتا ہو یعنی یہ سمجھتا ہو کہ میں کئی چیز خرید ہوں تو اس میں مجھے اور میرے معاقل کو نفع حاصل ہو جانا چاہیے کوئی گاڑی بیج دوں تو غب نفاحش دوکہ بازی سے دوکہ بازی سے اور اسی طرح نقصان وغیرہ کو سمجھتا ہو ولو سبین او عبد محجورن تو صرف عاقل ہونا شرط ہے اگرچہ وہ سبی ہو او عبد محجورن یا عبد محجور ہو عبد محجور اس غلام کو کہتے ہیں جس پر آقا نے پابندی لگائی ہو محجور کیا گیا ہو پابند کیا گیا ہو کہ وہ کسی قسم کا بے اوشرا نہیں کرے گا تو اگرچہ وہ بچہ ہو یا عبد محجور ہو لیکن اگر وہ عاقل ہیں بچہ عاقل ہے سمجھدار ہیں اور غلام عبد محجور بھی عاقل سمجھدار ہے اس کو کسی معاملے میں وکیل بنا دیا تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں بے کل ما یاقدہو بنفسی وبلخصومتی اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ ایک ذابطے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں فرماتے ہیں اس بے کل کا تعلق صححة توکیل کے ساتھ ہے یعنی صححة توکیل بے کل ما یاقدہو بنفسی صحیح ہے وکیل بنانا ان جملہ معاملات میں ان جملہ عقود میں ما یاقدہو بنفسی جو معاقل خود بزاتے خود کر سکتا ہو بزاتے خود کر سکتا ہو معاقل جن عقود کے کرنے کا احل ہو انہی کا کسی اور کو اگر وہ وکیل بنا دے تو یہ وکیل بنانا یہ درست ہوگا تو معلوم یہ ہوا کہ معاقل اگر کسی تصرف کی اہلیت ہی نہیں رکھتا مثلا مجنون ہے یا غیر عاقل ہے اس کے لئے بے اور شرع اسی تصرفات اس کے نافذ نہیں ہوتے تو اس میں کسی کو وکیل بھی نہیں بنا سکتا و بالخصومت اس کا تعلق بھی اسی کے ساتھ یہ صححة توکیل بلخصومت اور اسی طرح تمام خصومات میں حقوق حقوق کے تمام خصومات میں تمام مقدمات میں اپنا وکیل بنانا یہ درست ہے برزا الخصم خسم مد مقابل کی رضا مندی سے یعنی مدعی اگر وکیل بنائیں تو مدالے کی رضا مندی سے مدالے اگر وکیل بنائیں تو مدالے کی رضا مندی سے یہ امام صاحب کا مذہب ہے باقی صاحبین اور امام شافیر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مدالے کی یعنی خسم کی مد مقابل کی رضا مندی شرط نہیں ہے وکیل بنانے کے لئے تمام مقدمات میں حقوق کے تمام مقدمات میں وہ فرماتے ہیں اس کے رضا مندی کے بغیر بھی کوئی شخص وکیل بنا سکتا ہے لیکن امام صاحب فرماتے ہیں لزوم وکالت کیلئے مد مقابل کی رضا مندی یہ ضروری ہے تو فرماتے ہیں اور صحیح خصومات میں فی الحقوق حقوق کے تمام مقدمات میں وکیل بنانا بھی رضا الخسم مد مقابل کی رضا مندی سے اگر موکل مریض ہو اور غائبا یعنی اس طرح مریض ہے کہ وہ کمرہ عدالت میں یا قاضی کے عدالت میں پیش ہونے سے قاسر ہے نہیں جا سکتا کمزور ہے یا جا تو سکتا ہے لیکن زبان میں اٹکن ہے اور زبان میں گفتگو وہ جو ہے وہ اس کی واضح نہیں اپنا موقف واضح بیان نہیں کر سکتا تو اگر یہ مرض ہے اس میں غائبا مدت سفر یا مقدار سفر کے بقدر وہ غائب ہیں کسی جگہ سفر پر جا چکا ہے اور آج تاریخ ہیں اور تاریخ میں اس کا حاضر ہونا ضروری ہے کمرہ عدالت میں تو ایسی حالت میں اسی طرح او مریدن نے سفر ہے یا آج اس کے فلائٹ ہے سعودی عرب جا رہا ہے اور ادھر سے اس کا تاریخ اس کی تاریخ بھی ہے او مخدرتن یا جو مدائیہ ہے وہ ایک ایسی عورت ہے جو پردہ کرتی ہے اور پردے کی بڑی پابند کبھی کسی غیر محرم کے سامنے نہیں آتی اور نہ کسی غیر محرم پر اس کی نظر پڑتی ہو تو پردی کی بڑی پابند ہو اور یا ایسی شرمدار عورت ہو کہ وہ چلو کبھی کبھی تو بازار وغیرہ چلی جاتی ہو لیکن کمل عدالت میں قاضی کے سامنے وکیلوں کے سامنے لوگوں کے سامنے اس کیلئے بولنا بات کرنا گفتگو کرنا یہ مشکل ہو تو فرماتے ہیں ایسی صورتحال میں ان آزار کی وجہ سے امام صاحب بھی فرماتے ہیں کہ پھر وکیل ہے اگرچہ مدد مقابل خسم کے رضا مندی ہو یا کہ نہ یعنی اس میں خسم کے رضا مندی پر ضروری نہیں یہ امام صاحب کے مذہب کے مطابق اللہ یکون الموکل مریض مگر یہ کہ موکل مریض اور غائب مدد سفری یا بقدر مدد سفر کے غائب اور مریض سفری یا سفر کا ارادہ کر چکا ہوں اور مقدرت یا موکل کوئی باپردہ اور باہیا عورت ہوں تو اس صورت میں خسم کے رضا مندی کے بغیر بھی پھر اس کی لئے وکیل بنانا درست ہوگا وَبِئِ فَائِهَا اَيْصَحَتْ تَوْكِيلُ بِئِ فَائِهَا اَوْفَائِو فِی فَان کا منہ آتا ہے ہر وہ حق جو آپ پر واجب ہو اس کو ادا کرنا صاحب حق کو اس کا حق دے دینے کو ایفا کہتے ہیں تو صاحب تَوکِيلُ کرنے کے لئے وَاسْتِفَائِهَا اس تَوْفَائِ فِی استیفان کا مطلب ہے حق وصول کرنا اور صحیح ہے وکیل بنانا اپنے حق کی وصولیابی کیلئے یعنی اپنے حق کی وصولی کیلئے یا صاحب حق کو اس کا حق دینے کیلئے وکیل بنانا یہ درست ہے اللہ فِي حد وقوة دن یہ استحسناء استیفا سے ہیں یعنی اپنے حق کی وصول کیلئے آپ کسی کو وکیل بنا سکتے ہیں ہاں اگر حد اور قصاص وغیرہ ہو تو وہاں پر آپ پھر وکیل نہیں بنا سکتے حد اور قصاص یہ ایسے حقوق ہے کہ جن کا خود آپ نے وصول کرنا ہے اور اپنے وکیل کے ذریعے آپ یہ حقوق وصول نہیں کر سکتے مقدمات لڑ تو سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ قصاص کا مطالبہ آپ نے خود ہی کرنا ہوگا قاضی سے تو اس لئے فرماتے ہیں کہ حدود اور قصاص کی اصولیابی کیلئے بزاعت خود حاضر ہونا یہ ضروری ہے کیوں بھی اس لئے کہ یہ حدود اور قصاص شبہات سے ساقط ہو جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ موکل آجے اور وہ معاف کر دے تو اس کی معاف کرنے سے بھی معاف کرنے سے بھی حدود اور قصاص ساقط ہو جاتی ہے تو اس لئے شرط لگائی کہ استعفاء حد اور استعفاء قصاص کیلئے موکل کا خود موجود ہونا ضروری ہے تو عزیز طلبہ اسی پر آج کے سبق کا اختتام کرتے ہیں آج کے سبق کا خلاص ہی ہوا حق کہ ہم نے وقالت کی شریح حصیت وقالت کی تاریخ اور وقالت کی شرائد اور کن کے نوقود میں وقالت درستے سے منتعلق پڑا عزیز طلبہ اس کو خوب غور سے سننے سمجھنے کی کوشش کریں اللہ ہمارا حامی و ناتر و آمین و آخر داوانا الحمدللہ رب العالمين